کہ کب وہ دن آئے کا جب ہم کہیں گے کہ پاکستانی ٹیم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا مگر ایسا نہیں ہے ہماری ٹیم برا ہی کھیلتی ہے ہمیشہ سے ہی اور ہم روز اس بات پر جو ہے وہ کافی ذرہ اپنا دل بھی جلاتے ہیں اور اپنے زخموں کو تازہ بھی کرتے ہیں کہ نیوزی لیند کے ساتھ کھیلتے ہوئے کیا ہو گیا جناب ایسی کوئی بیغیرت اور ظلیل ٹیم ہمارے متھے لگی ہوئی یا نہ کہ جو ایک میچ بھی نہیں جیت سکتی بھائی مطلب پہلے بیٹنگ کر لو بیٹنگ کر کے رنز بنا لو ہنڈرڈ این سفٹی ایٹ یہ ہی ہم مراسطنے سے زیادہ نہیں اپنی جوڑی توڑ کے آپ نے دیکھ لیا ہے سٹرائی کریٹ بیس کے اوپر آپ پلیئرز کو لے کے آگے جو کہ لیگز میں تو ٹھیک کھیلتے ہیں بہت یہ ڈیفرنٹ بیس کے انٹرنیشنل کریٹ یہاں پہ پریشر بھی ہوتا ہے یہاں پہ سارا دنیا کا فوکس آپ کے اوپر ہوتا ہے ایک آر پاکستان کا سرمناک ہار پورا کا پورا پاکستان کے بلے باز فلوف ہو گئے تو پاکستان ٹیم کو لگاتار چوتھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کین بیلین سر نہیں کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ کونوے نہیں کھیل رہے ہیں پھر بھی پاکستان ٹیم نیزو لینڈ کو نہیں ہرا پا رہی تو کیا پاکستان ٹیم کو نیپال اور یوں ہی جیسی ٹیم ہی سے کھیلنا چاہیے انہی ٹیم کو یہ ٹیم ہرا سکتی ہے اس پر پاک میڈیا کافی آگ بگولے ہیں پاک ٹیم پر تو کیا کچھ کریں پاک میڈیا تو آئیے گا سب سے پہلے کرتے ہیں اس ویڈیو کو بعد نیزو لینڈ نے بھی وہ بھی اچھی ٹیم ہے اس نے بھی ہمیں بہت اچھی ٹیم ہے اس نے بھی پاکستانی ٹیم کو دن میں تارے دکھا دیئے شاہین شاہ فریدی کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ بطور کیپٹن ہمارے سامنے آتے لیکن ان کے لیے تو نیوزیلینڈ سیریز کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئی شاہین افریدی کافی زیادہ ناراض نظر آیا اور ایسا یہ کیونکہ عوام جو ہے وہ امید لگا لیتے ہیں بہت زیادہ نا اپنی ٹیم سے اور جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو ہم زیادہ جذباتی قوم بھی ہیں تو ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا کہ ہماری ٹیم کیسے ہے اچھا نہیں کیلوی ہے پاکسینوی کیکٹ میں دنیا کا فوکس آپ کے اوپر ہوتا ہے جو ٹیلنٹ کو پرکھنے کی آنکھ ہے وہ بھی مسنگ ہے پھر اس کے پاس اوپنگ جوڑی آپ نے توڑ دی جو کہ دنیا میں مشہور تھی یا تو آپ کے پاس پیچھے جو ہے ورکشاپ لگی ہوئی ہے اوپنرز یہاں پہ آئی جا رہے ہیں جب آپ کے پاس اوپشنز ہی نہیں ہیں اور ٹائم لگتا اوپنگ جوڑی ڈیڑ سونی ہونے والا تھا اس ٹیم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج پھر سہم ایوب ناکام ہوا آج پھر افتخار ناکام ہوا آج سابزادہ فرہان پھر ناکام اس کو چانس ملا وہ ناکام ہو گیا میں یہاں پر گرونڈ میں بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں آپ بلیو کریں کہ لوکی فرگسن تیز گیند مار رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹرف کے اوپر وہ زور سے گیند مار رہا ہے تو شارٹ پیچ گیند جا رہی ہے اور ہم گھبرا رہے ہیں فخر سے نہیں سکور ہو سکا ہے آج دنیا کرکٹ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں ہماری کرکٹ میں ایک بھی آپ کی پوری ٹیم میں سیم ایوب سے لے کے گیاروے نمبر تک ایک پاور ہٹر نہیں ہے میرا اوپن چیلنج ہے آپ کی پوری پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک بھی پاور ہٹر نہیں ہے جسے کہتے ہیں پاور ہٹر وہ ٹکے میں کبھی رزوان اہدر مار لے کبھی موسین علی مار لے کبھی عارف غان مار لے کبھی رانہ تنویر مار لے کبھی ٹٹو مار لے کبھی پھٹو مار لے یہ کرکٹ نہیں ہے غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں میں پر کئی مہینوں سے بات کروں تو پاکستان کی ٹیم نے جیت کا مو نہیں دیکھا آپ بات کر رہے ہیں میری بھی جتنی چھوٹی سمجھ ہے ہم میری بھی اس کے بات کر رہے ہیں ان کو سمجھ کیوں نہیں آئے کہ لوگ غلطی کیا کر رہے ہیں دیکھیں بہت شکریہ مس مدیہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو غلطی کا احساس نہ ہو آپ اس کی اصلاح کی طرف نہیں جا سکتے جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ کسی جگہ پر غلط ہیں اب کپتان صاحب کی جو گفتگو آپ نے سنائی ہے اور جس طرح سے انہوں نے کل بات کی ہے سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کی ہاتھ بندے ہیں کہ جب آپ پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں آئیں وہ پاکستان ٹیم کا ڈریکٹر ہو کپتان ہو کوچ ہو کوئی بھی ہو خدا کا نام ہے آپ مذہب کو بیچ میں مت لایا کریں آپ پوسٹ میچ کانفرنس کے لیے آئیں بلکل صحیح بات کیا آپ نے آپ یہ بتائیں کہ ٹرکٹ میچ میں کیا ہوا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ برا کیوں کھیلے ہیں آپ اچھا کیوں نہیں کھیل پا رہے ہیں آپ کی لائن لنڈ ٹھیک کیوں نہیں ہے آپ کی پیس کیوں ٹھیک نہیں ہے آپ کے فیصلے غلط کیوں ثابت ہو رہے ہیں آپ کے فیصلے کے پیچھے کیا تھاٹ پروسس تھا آپ پلینگ 11 کیا کھلا رہے ہیں یہ پریس کانفرنس میچ کے بعد اس پر مذہب کو آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے جو دارشہ نہ کریں بلکل صحیح بات انہوں نے پاکستان کے ٹرکٹ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا یہ سب سے زیادہ آسان چیز ہے کہ آپ پاکستان کے لوگوں کو مذہب کی طرف ان کا ایک اس میں وہ شامل کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے لوگوں میں تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ درمی پیدا ہو جائے گی یہ آپ پروفیشنل کرکٹر پاکستان ٹیم کو ایک آر ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کیا پاکستان ٹیم نیپال اور یوئی جیسی ٹیم سے آپ کھلا دے تو پاکستان ٹیم ایک چمپین ٹیم کی طرح کھیلتی ہے اور کہیں آپ نیزو لین آسٹریلیا اور انڈیا جیسی ٹیم سے کھلا دے انہیں تو انہیں کھلنا ہی نہیں آتا ہے تو کیا پاکستان ٹیم کو نیزو لین کیا پاکستان ٹیم کو یوئی کانادا اور نیپال جیسی ٹیم سے ہی کرکیٹ کھلنا چاہیے جس طریقے سے یہ پردرسن کر رہا ہے کیا پاکستان ٹیم نیزو لین میں آخری آلاشٹ ٹی 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 میں جیت پائے گا یا نہیں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ چینل پر نیو ہوں تو چینل کو لے کر بے لے کر ان کو پریس کر لیجئے ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے